میں چک چک کر ٹوٹ چکی ہوں نہیں عورت بہت مضبوط ہوتی ہے دھانیا اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی ہاں تم تھوڑا تھک گئی دیکھو بچا شہروز ایک اچھا شوہر ہے اسے گوانا نہیں تم شہانہ بھاوی سے جنگ کر کے تم شہروز کو کچھ سے دور کر دوں تو کیا مجھے یہ جنگ اکیلے لڑنی ہوگی چاہے میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کیوں نہ ہو کوئی کبھی میرا ساتھ نہیں دیکھا دانیا شہانہ بھاوی اس کی ماں ہے وہ اپنی ماں کے اگینسٹ کبھی نہیں جائے گا یہاں تمہیں دماغ سے جنگ لڑنی ہوگی اگر تم یوں سب کو اپنے خلاف کر لوگی تو کیسے چلے گا یہ سب کچھ تھوڑا سا جھک کے مافی مانگنے میں کیا حرچ ہے تم کچھ چھوٹی تو نہیں ہو جاؤگی لیکن میں کس بات کی مافی مانگوں اپنے شوہر کے لیے دیکھو مگر تھوڑا سا جھک جاؤگی تو شہانہ بھاوی کی انہ کو تسکین مل جائے گی اور شہروز کے دل میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی تم خود بتاؤ تم ان بچوں کو اٹھا کر کہاں جاؤگی مامو جان کی طرف جو ابھی ابھی اتنے بڑے صدمے سے گزرے اب اپنی نواسی کے ٹوٹے وے گھر کو دیکھیں گی تو یہ نہ ہوگا وہ چیپ پائیں گے کہ نہیں پریز ٹائے تو انڈرسٹینڈ مگر میری اپنی بھی تو کوئی پہچان ہے نا بیٹا اس اس خاندان سے دشمنی مول لے کر تم اپنے گھر اپنے خاندان اس سیاست سے نکال دی چھاؤگی میں اس خاندان کو صدیوں سے جانتا ہوں یہ خاندان کب سے سیاست پہ ہے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں یہ چھٹکیوں میں تمہیں باہر نکال پھینکیں گے تم اگر یوں کھل کر جنگ لڑو گی تو موں کی کھاؤ گی دانیا میں باپ ہوں تمہارا تمہیں برباد ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا آگے تمہاری مرزی تم اس سے بہتر جانتی ہو کہ آمو جان کی زندگی کا تمہیں مجھ سے زیادہ خیال ہے آگے جیسے تم بہتر سمجھو